موسیقی رشیا یوکرائن جنگ سٹارٹ ہونے کے بعد سے لے کے اب تک امریکہ نے یوکرائن کو سو بلین ڈالر سے زیادہ کی ملٹری اسسٹنس دی ہوئی ہے ایڈ کی شکل میں پیسوں کی شکل میں ویپنز کی شکل میں سو ارب ڈالر سے زیادہ کا پیسہ امریکہ نے یوکرائن کو دیا ہوا ہے اور یہ امریکہ کی ہسٹری کی سب سے مہنگی ترین جنگ ہے اتنے پیسے امریکہ نے آج تک کسی جنگ کے اندر نہیں دیئے اتنے چھوٹے عرصے کے اندر جتنے یہاں پر انہوں نے خرچ کیے ہوا ہیں اب یہاں پہ ایسا ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر کوسٹنس ریز ہو رہے ہیں یورپ کے اندر بھی کیونکہ کچھ یورپین ملک جو ہیں وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے تو ان کی اندر بھی کوسٹنس ریز ہو رہے ہیں کہ اتنے زیادہ پیسے تو آپ بھر رہے ہیں لیکن یہ پیسہ جا کہاں پر رہا ہے کدھر خرچ کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے اس پر کوسٹنس ریز ہو رہے ہیں خود اپوزیشن پارٹی جو وہاں کی ہے امریکہ کی انہوں نے بھی سیریس کوسٹنس ریز کی ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ یوکرین کی ایڈ جو ہے وہ ہالٹ پہ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک طرح کا پاوز انہوں نے لگا دیا ہوا ہے اور اس پہ فرسٹریشن گروہ ہو رہی ہے یوکرین کے اندر بھی گروہ ہو رہی ہے اور امریکہ کے اندر بھی جو اس جنگ کے حامی ہیں ان کے اندر فرسٹریشن گروہ ہو رہی ہے الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ یوکرین's war effort could sputter out as US EU delay funds a top white house official warns that Washington is out of money for Ukraine as winds also appear to be changing in Europe وہاں پر ماحول تبدیل ہو رہا ہے ایک اور بڑا یہاں پر ایک سیریس question یہ بھی ہے کہ یہ جو پیسے دے رہے ہیں یوکرین کو military assistance دے رہے ہیں تو military assistance کیا ہوتی ہے ہتھیار ہوتے ہیں ہتھیاروں کی شکل میں وہاں پر aid جا رہی ہوتی یہ بھی ہوتا ہے ایک تو purely money جو جا رہی ہوتی ہے پیسے لیکن اس کی quantity کم ہوتی ہے ہتھیاروں کی quantity زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہتھیار کہاں سے آتا ہے ہتھیار آتے ہیں امریکن کمپنیوں سے امریکہ کے جو weapon manufacturers ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں ان کی طرف یہ money divert ہوتی ہے پیسے divert ہوتے ہیں تو وہ مال بنا رہے ہوتے ہیں اس کو military industrial complex بولتے ہیں امریکہ کا اور یہ اتنا powerful ہے کہ انہوں نے ہر دور میں امریکہ کو جنگوں کے اندر involve کر کے رکھا ہوئے ہر دور میں امریکہ کو بنے ہوئے کئی صدیوں ہو گئی ہیں دو تین سو سالوں سے تو لے کر یہ ہیں لیکن اتنے عرصے کہ دوران صرف پندرہ سال کا عرصہ ایسا رہا ہے جس میں یہ جنگ میں involve نہیں رہے باقی ہر ٹائم یہ جنگوں میں involve رہے ہی رہے ہیں تو یہ military industrial complex ان کا جو اتنا powerful ہے کہ یہ امریکہ کو ایک جگہ سکون سے بیٹنے نہیں دیتا یہ چاہتے ہیں کہ جنگیں ہوتی رہیں اور ان کی اتھیار بکتے رہیں تو یہ جو military assistance یہ یکرائن کو دے رہے ہوتے ہیں امریکہ کے ٹیکس پیرز کی مانی خرچ کر کے وہ بیسیکلی ان کی طرف ڈائیورٹ ہو کے واپس گھوم پھر کے پیسہ انہی کی کمپنیوں کے اندر آ رہا ہوتا ہے امریکہ کی کمپنیوں کے اندر اس پہ بھی بہت سارے ان کے پولیٹیشنز سوالات ریز کر رہے ہیں کہ اس کی accountability ہونی چاہیے foreign policy نے اس حوالے سے لکھا ہوا ہے ایک بڑا western news outlet ہے کہ تو وہاں پر یہ رولہ پڑ گیا ہے ادھر ان کی جو کانگریس کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے اس پہ لگایا ہوا ہے اس پہ بائیڈن administration کے جو سینئر اہلکار ہیں وہ غالباً blackmailing پہ اتر آئے ہیں blackmail کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ دیں ورنہ اس سے بھی بھی بھیانک چیز ہو سکتی ہے آسٹین لوائٹ جو کہ ان کا secretary of defense ہے اس نے عجب سا بیان دیا ہے میں اس بیان کو ان سے expect نہیں کر رہا تھا کتنا غیر ذمہ وارانہ بیان دیں گے وہ انہوں نے کہا ہے کہ پیسے دے دے ہمیں تاکہ ہم اصلہ اور weapons جو ہے وہ خرید کے ان کو دے سکیں یوکرائن والوں کو ورنہ americans کو بول رہے ہیں آپ کے cousins آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست ان کو بھیجنا پڑے گا لڑنے کے لئے would you believe that یہ ان کا secretary of defense کہہ رہا ہے کہ ورنہ پھر boots on the ground ہمیں اتارنے پڑیں گے رشیان forces سے لڑنے کے لئے اب boots on the ground اگر وہاں یوکرائن میں آتے ہیں تو یہ سیدھی سیدھی world war ہے it's a world war دو میجر پاورس اگر دو بدو آمنے سامنے ہوتی ہیں it will be no longer a cold war یہ hot war میں convert ہو سکتی ہے اور اس کے consequences تباہ کون ہو سکتے ہیں یہ تو بڑی خطرناک بات انہوں نے کر دی ہوئی ہے RT جو کہ رشیہ کا بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے سرکاری نیوز آؤٹلیٹ ہے انہوں نے ریپورٹ کیا ہے اس پہ کہ US defense secretary Lloyd Austin issued a warning to congress stating that a failure to send more money to Ukraine could lead to the US being forced to send troops in state Austin was quoted as saying we'll send your uncles cousins and sons to fight Russia by Tucker Carlson who somehow had access to the classified briefing these sentiments were later confirmed by other high ranking officials who attended the briefing وہاں پر بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں کانگریز والوں کو ان کی جو باقی law میں کرد ہیں آسٹنل ایڈن کو کہہ رہا ہے کہ پیسے دو برنا تمہارے چچے بھتیجے یہ سارے جائیں گے اور تو لڑائیں گے ان کو وہاں پہ ریشن فورسز کے ساتھ اس لیے شرافت سے پیسے دے دو اب یہ صورتحات ہے دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میرے خیال سے یہ ایک ڈومزڈے سیناریو دنیا کے لیے ڈبلپ ہو جائے گا کیونکہ کولڈ وار کے دنوں میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا یہ دو با دو نہیں لڑے تھے آپس میں ریشنز اور امریکنز اسی لیے اس کو کولڈ وار کہا جاتا ہے انڈیریکٹی دونوں لڑے تھے اپنے اتحادیوں کے ذریعے یہاں پہ امریکہ کا اتحادی ہار رہا ہے یوکرین ہار رہا ہے یوکرین کے اندر فرسٹریشن بڑھ رہی ہے کہ پیسے ہی نہیں کہاں سے لڑیں گے تو ان کا اتحادی جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہار رہا ہے تو پھر یہ کہہ رہے ہیں ہم خود جائیں گے وہاں پر لڑنے کے لیے اور اگر بل فرض چلیں سو ارب ڈالر دے دیئے انہوں نے امریکنز نے کانگریز والوں نے دے دیئے تو اس کی یعنی کہ ریزلٹ کیا نکھلی ہے ابھی تک کیا پیوٹن کی صحت تو کوئی اثر پڑا ہے ریشیا کی صحت تو کوئی اثر پڑا ہے ریشیا کی ہار رہا ہے جنگ نہیں ان کی تو پوزیشن ویسے کی ویسی ہے جنگ کی سپیڈ وی کنٹرول کر رہے ہیں اور اگر سو ارب ڈالر اور بھی دے دیں آپ ان کو یوکرین والوں کو اور صورتحال ویسی کی ویسی اگر رہے تو پھر کس کام کے پیسے یہ جو ویسٹ ہوں گے مطبع اس کا اوبجیکٹیف کیا حاصل کریں گی اس سے حاصل کیا ہوگا پھر ملٹر انڈسٹریل کامپلیکس جو امریکہ کا ہے وہ تو پیسے بنائے گا اس سے ان کی کمپنیوں کے پاس تو پیسے آئیں گے لیکن ان پیسوں کے جو مالک ہیں یعنی اصل امریکہ کے جو ٹیکس پیئرز ہیں جو پیسے جنریٹ کر کے دیتے ہیں ٹیکس دے کے ان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے بھائی ابھی سو ڈالر بھران انہوں نے کیا فائدہ ہوا ہے ان کو سو ڈالر بھرنے کے بعد کوئی ایک فائدہ بتا دیں پرسنلی جو ان کو ہوا ایسا نہیں ہوتا اجھا اس سب کے چلتے وہ جو امریکہ کے سٹرٹیجک اوبجیکٹیوز تھے وہ جو ان کی نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرائن جو تھی جو کچھ بھی تھا جس میں چائنہ ثریٹ نمبر ون تھا جن کی کنٹیرمنٹ آف چائنہ کرنی سارا دھپڑ دوس ہوگی سارا وہ بہ گیا ہے کتنے لیٹرولی فلش آؤٹ کر دیا انہوں نے یہ سارا کا سارا فوکس انہوں نے دوبارہ لگا دیا ہوا ہے یوکرائن ایزرائیل میڈلیس یوکرائن ایزرائیل میڈلیس یہ سارا اسی بھی چلتا ہے بلکہ چائنہ کو تو وہ منتیں تر لے کر رہے ہیں کہ مائی باپ ہم سے بات کر لیں نورملائیزیشن کرتے ہیں ابھی لڑائی نہیں کرتے نورملائیزیشن کرتے ہیں لیٹس ٹاک ایگر ہیں وہ مطبعہ وہ کہتے ہیں ہم مرے جا رہے ہیں کہ ان سے بات کریں ڈر ہے نا اصل میں ڈر ہے کہ کہیں چائنہ اس ساری سیچویشن سے فائدہ نہ اٹھا لیں بری طرح سے امریکہ پھنس گیا ہے ایک ٹانگ پھنس گئی ہے یوکرائن کے اندر دوسری ٹانگ پھنس گئی ہے میڈلیس کے اندر وائٹرز کہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس ایگر تو ریزیوم ملیٹری ٹاکس ویڈ چائنہ اور جو سپوکس پرسن ہے وائٹ ہاؤس کے جان کربی ان کی ذرا آپ الفاظ دیکھئے ہمیں جو بڑا بے سبری سے انتظار ہے کہ ہم دوبارہ سے ٹاکس جنگو شروع کریں کیونکہ ہم ٹائز کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں تو بھائی کنٹینمنٹ آف چائنہ کا کیا ہوگا پھر کدھر گئی وہ ڈاکٹرائن جو بن رہی تھی کہ کولڈ وار کے بعد سب سے بڑا تھریٹ یہ ہمارے لیے بن گئے ہیں چائنیز اور اب ہم نے اس کو کنٹین کرنا ہے ورنہ ہمارا گلوبل آرڈر چلا جائے گا وہ تو ویسے ہی دپڑ دوس ہو گئے گلوبل آرڈر ان کا ہمارا جو اسٹیٹس ہے گلوبل سپر پاور کا وہ خطرے میں یہ ساری چیزیں جو ہے ہوا ہو گئی ہیں اب ان کا پورا کا پورا فوکس دوبارہ سے وہی میڈلیسٹ وہی یوکرائن اور ان دونوں فرنٹس پہ ایک ساتھ لڑنے کے لیے پیسے ہے نہیں کانگریس میں پوٹ پڑی ہوئی ہے وہ کہہ رہے یوکرائن کو پیسے نہیں دو اسرائیل کو دو وہ کہہ رہے نہیں یوکرائن کو بھی دیں گے اسرائیل کو بھی دیں گے اجب کنڈیشن میں بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے امریکہ کو فسا دیا ہوگا اس سے نکلیں گے کیسے nobody knows ان کو یہاں پر نورمل سی تھوڑی سی ریٹائن کرنی تھی تاکہ یہ اپنے اصل جو ان کا objective تھا چائنہ والا وہاں پہ فوکس کر سیکھیں لیکن یہ ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں